بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسد اور آپ میرا یوٹیوب چینل کاشف سزوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی نئے آنے والے دوستوں سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے شکریہ تو جی دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے سزوکی جی ڈی ون ٹین بائک ہے آج ہم اس بائک کے جو ہیں بریک چلے گا کہ اس کے بریک چو جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں تو جی دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا پچھلا ویڈ ہے اور یہ اس کے ویڈ کی ایجسٹرمنٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ہی ختم ہو چکی بھی ہے تو ایک تو اس کے اب ہم یہ نئے بریک چو ڈالیں گے تو اس کی ایجسٹر جو ہے بلکل شروع میں آ جائے گی یہاں پر آ جائے گی اور یہ جب آپ کی بائک کی بھی ایجسٹر آگے جو سپرنگ لگا ہے یہ سپرنگ جب آپ کا آگے تک آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس گائری کے ب بانٹر کو کھلی چکے ہیں تو ویسے دوستو یہ بائک جو ہے سولہ ہزار میٹر چل چکی ہے تو یہ اس وقت جی ڈی بانٹر بائک کے بائک چل رہیں جو سولہ ہزار کل میٹر چلے تو اب جو اس کے اپنے جو بریک چو ہوں وہ ستائیسو رو بریک چو ہیں سب سے پہلے تو اس کے ویل کو کھولنے کا طریقہ جب آپ کو بتایا جائے گا اور اس میں آپ کو بریک چو بتا جائیں گے کیسے لگا جاتے ہیں تو جی دوستو اس کے ویل کو کھولنے کے لیے جو نے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ستارہ نمبر کی چابیہ کا ہونا ضروری ہے جس کی مدد سے آپ اس کے اس ایکسل کو کھول لیں میرے پاس جگہ یہاں پہ تھوڑی سی کم ہے کیونکہ اس بائک کو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے یہ فٹوس لگا ہوئے تو اس کی وجہ سے طرح ویڈیو میں آپ کو تھوڑی سی طرح مشکل طریقے سے ہی دکھا پاؤں گا اس کے بعد دوستو یہ ایک پیچکس کی مدد سے آپ اس کے یہ بریک راڑ کو بھی کھول لیں تو کوشش کریں کہ دوستو جو بھی چیز آپ جس جگہ سے کھولیں اس کو واپس اس جگہ پر لگا دیں کہ یہ بعض اوقات یہ پیچ پر گم جاتے ہیں تو اس کے بعد دوستو چودہ نمبر کی چابی کی مدد سے آپ اس کی پینل پریٹ کے اس پیچ کو کھول لیں تو جی دوستو اب یہ ہمارا کھل چکا ہویا تو آپ اس ایکسل کو تھوڑا سا باہر نکال لیں آپ یاد رکھیں دوستو اس ایکسل کو اپنے پورا باہر نہیں نکالنا کیونکہ اس کے چین میں گھوٹ ہوتی ہے تو وہ گھوٹ جو وہ نیچے گھٹ جاتی ہے تو آپ اس ایکسل کو صرف تھوڑا سا ہی باہر نہیں دیکھیں تو جی دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس اتنا ہی ایکسل باہر نکال لیں تو جی دوستو اس کے بعد آپ یہ گھوٹ نکال لیں اور اس کی پیٹ کو باہر نکال لیں تو اس طریقے سے آپ کے جو ہیں یہ بریک شوک کھول جائیں گے تو جی دوستو آپ ان بریک شوک کے لیدر کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ گیس چکے میں تو اب میں اس کی جگہ جو ہے وہ نئے بریک شوٹ لگاؤں گا اور ان کو فٹ کروں گا ان کے سپرنگوں کو اچھی طرح صاف کریں گے اس کی پیٹ کو آپ اچھی طرح صاف کر لیں تو جی دوستو اب اس میں ہم یہ بریک شوٹ ڈال رہے ہیں تو ویسے جی ڈی ون ٹن میں جو ہیں وہ سیٹی سیونٹی کے بھی بریک شوٹ لگ جاتے ہیں تو اس میں اس کی جو اپنے بریک شویں ہیں جنون بریک شو اس کے ستائی سور پر کے ہیں لیکن جو اس میں میں لوکل بریک شو بھی ڈال رہا ہوں یہ بھی آپ کو کلیں کہ مارکٹ سے چاہر ساڑھے چار سور پر میں مل جاتے ہیں اور بڑے ہی بہترین چلتے ہیں اور یہ بریک شو بھی آپ کے اس کی جنون جو ہے سولہ ہزار چلے میں اور یہ بریک شو آپ کے تقریبن آٹھہ نو ہزار کلومیٹر چل جاتے ہیں اور بہترین جلتے ہیں تو جی دوستو آپ یہ کوشش کریں کہ اس کی جگہ جو نا جنرل سپرنگوں کا ہی استعمال کریں جو اس کے بریٹ شووں کے بیچ میں سے لوکل سپرنگ نکلتے ہیں وہ سپرنگ آپ اس میں استعمال نہ کریں آپ اس کی جگہ جنرل سپرنگوں کا ہی استعمال کریں اور جی دوستو اس کے بعد آپ اس طریقے سے یہ آپ کو چل بٹھا اس طریقے سے آپ اس کے یہ بریک شو بٹھا سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ بریک شو اب ہمارے اچھے طریقے سے بیٹھ چکے ہیں میں اس کے بعد آپ اس کو سپرنگوں کو تھوڑی سی گریس لگا لیں اور اس کے لیبر کو بھی تھوڑی سی آپ کو گریس وغیرہ لگا لیں گریس لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی بریک شو جو تھوڑا چلنے کے بعد کاربن بن جاتا ہے تو اس کاربن کی وجہ سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن سپرنگوں کو گریس لگی ہوتی ہے تو ایک تو یہ سپرنگ خوشک نہیں چلتے اور آپ کا جو کاربن بنتا ہے وہ سپرنگوں کے ساتھ لگے جاتا ہے جس کی وجہ سے کاربن آپ کے بریک شو کو نہیں تنگ کرتا تو اس لیے گریس کا آپ استعمال لازمی کریں تو جی دوستو اب یہ بریک شو ہمارے فٹ ہو چکے ہیں پینل پلیٹ میں اب ایک ریگ مل کی مدد سے آپ اس کو ساف کر لیں اس کو ساف آپ اچھی طرح کریں اگر آپ کے پاس سواہ کا انتظام ہو تو آپ ڈرم اس کے ساف کر لیں تو دوستو اپ اس کے درم کو اچھی طرح ساف کر لیں دوستو آپ اس کے درم کو چیک کر لیں مسئول لائننگ وغیرہ تو نہیں اگر اس کے اندر لائننگ ہے تو آپ پرادیے سے اس کی لائننگ کو ساف کروالیں خلقا سا ٹول لگتا ہے یہ اب نہیں بائک ہے تو اس کے پہلی بار بریک شو چینج ہو رہا ہے اس کے بعد دوستو آپ لگا کے دیکھ لیں اور اس کے سپرنگ کو آپ چیک کرنے کے اس کی جسٹر جو ہے بلکل یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل تھو رہا تو جی دوستو یہ آپ اس کی گھوٹ ایک کدھر ہوتی ہے اس گھوٹ کو آپ لازمی رکھ لیں اور اس کے ویل کو جو ہے وہ ایکسل کو آپ لگا لیں اور جی دوستو اس کے بعد یہ اس کی چین کی جس ہے اور اس کی دو سائیڈے ہوتی ہیں دوستو یہ آپ اگر گھوٹ سے دیکھیں گے ایک سائٹ پر یہ واشل ٹائپ ہے اور ایک سائیڈ پر یہ بلکل plane سی ہے یہ واشل والی سائیڈ آپ لیں واہیڈ والی سائیڈ پر رکھنی ہے جی دوستو یہ واشل والی سائیڈ آپ کی جو ہے یہ واہری سائیڈ پر آئے گی آج میں اپنے دوستو کو جی ڈی ون ڈین کی چین کی بتاؤں گا کہ آپ اس کے چین کو کیسے ایجسٹر کر سکتے ہیں تو جی دوستو آج میں آپ کو جی ڈی ون ڈین کا جو ہے وہ چین میں جسٹ کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ اس کے چین کو کیسے جسٹ کیا جاتا ہے تو ابھی تو اس کے ایکسل کی چوری ہم ملا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ یہ اس کے ایکسل کے اوپر یہ چمپے کے اوپر نشان ہے تو آج میں اس کو پراپر چین آپ کو سیٹ کرنے کا طریقہ ہے تو جی دوستو سب سے پہلے تو آپ اس کا یہ چین کمر کا ربٹ اتار لیں اور یہ دیکھیں دوستو اب اس بائیک کا چین جو بلکل اب لوز ہو چکا ہے تو اب میں اس کا آپ کو چین ٹائٹ آپ کی بائیک کا بھی چین اس پوزیشن پر ہو تو آپ اس کو کیسے سیٹ کریں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو اب چین کو صاف تیل تھوڑا سا لگا لیں اور اس کے بعد دوستو بارہ نمبر کی ٹی کی مدد سے تو جی دوستو جیسا کہ آپ کو میں نے پرے دکھا ہے کہ اس کا چین اب کافی زیادہ لوز ہے تو آج میں آپ کو اس کا چین ٹائٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا پہلے بارہ کی چابی سے آپ اس کے اس نٹ کو کھول دیں اور اس کے بعد پھر بارہ نمبر کی چابی ہمارا نمبر کی ٹی سے آپ اس پیج کو ٹائٹ کریں اور یہ پیج آپ ٹائٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چین کو فرق پڑا ہے آپ کا چین جب وہ ٹائٹ ہو رہا ہے تو اسی طرح آپ اس کی دوسری سائٹ سے بھی اس کے چین کو جسٹ کر لیں اور اسی طرح جتنا یہ جس پوائنٹ پہ اب ہمارا یہ ادھر سے اس چمٹے کی پوزیشن ہے جب ہماری یہ سیٹنگ جو ہے بلکل اس کے ساتھ لگ جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے چین کا جو نا وہ لنک کے نکلنے والا ہو گیا ہے تو یہ چیز آپ یاد رکھیں تو اس کے بعد آپ اپنے ویل کو گھما کے چک کر لیں کہ آپ کے ویل کی پوزیشن ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جی دوستو اب میں آپ کو ایک پورا پرپر طریقے سے اب نہیں دکھا سکتا کہ اس کی آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی سائٹ میں فٹنگ لگی ہویا ہے تو اب میں نے دونوں سائٹوں سے براپر اس کے چین کی سیٹنگ کی ہویا ہے تو اب اس کا ایکسل کو ٹائٹ کر دوں گا یہاں پر جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیچکس کی مل سے پہلے ہم نے بریک لگا لیا بریک لگا کے ایکسل کو ٹائٹ کرنے کے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک سپرنگ جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور آواز نہیں کرتے میں تو ان کے سپرنگوں کی آواز رہتی ہے تو اس لیے اس کے سپرنگوں کو جنے پوری جو سکتر چاہیے کہ جتنے وہ کھل جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد دوستو آپ چین کورڑ کا روبر لگا لیں اب یہ بریک سو ہمارے لگ چکے میں آپ ان بریک شووں کی جسٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہماری بریک کی جسٹ کس جگہ پہ تھی اور اب کس جگہ پر ہے اور دوستو ایک اس میں ضروری کام ہوتا ہے صدور کی جی ڈی وان ٹین میں وہ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں لازمی شیئر کروں گا یہ اس کے بریک پیڑل کا سپرنگ ہے تو دوستو اس کے سپرنگ کو آپ لازمی آئل دیں کیونکہ سپرنگ جو ہے بہت زیادہ کہلیں کہ کافی زیادہ موٹا سپرنگ ہوتا ہے تو یہ جو نا جام بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کریں جب بھی اپنی بائک کی بریک وغیرہ کو چیک کرویں تو اس کے سپرنگ کو لازمی تیل دیں ٹیننگ وغیرہ میں اس کے سپرنگ کو لازمی میرے پاس ٹیننگ کا یہ حصہ ہے کہ اس کے سپرنگ کو جو دوستو آج جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا کہ سوزوکی جی ڈی ون ٹین کے پچھلے بریکشو کیسے چینج کی جاتے ہیں اور ان بریکشو کو چینج کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے تو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو تھی تو آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے پرنگ کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فیمان اللہ